تلیت حسین نے نوجوانوں کے ساتھ ایک شو کیا ہے جس میں نو لیگ جے یو آئی فے اور جماعت اسلامی کے نمائندوں کو دعوت دی گئی اب اس پر نوجوانوں نے بڑے بڑے سوالات کیے جس پر خاص کر احسن اقبال ڈرے ڈرے نظر آئے اب اس پروگرام کے بعد نوجوانوں پر کیا پبندی لگنے جا رہی ہے آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کو بین کرنے کی طرف حکومت کیوں جا رہی ہے نوجوانوں نے سوال کیا کہ ان سب کو تو بلایا ہے لیکن پی ٹی آئی جو کہ ایک ڈومیننٹ پارٹی ہے اس ملک کی اس کا کوئی نمائندہ کیوں نہیں آیا تو اس پر تلت حسین نے کہا کہ دیکھیں ہم نے تو بلایا تھا گوھر خان کو وہ نہیں آئے اب دیکھیں گوھر خان پارٹی چیرمین بن چکے ہیں ان کو آپ بلا رہی ہیں جبکہ ساتھ عام رہنما بلائے ہیں دوسری جماعتوں کے تو وہاں پر بھی پی ٹی آئی کے کسی نچلے درجے کے میمبر کو بلانا چاہیے تھا جو کہ یہاں پر آتا اور پی ٹی آئی کی نمائندگی کرتا نوجوانوں نے یہ نعرے بھی لگائے کہ ریلیز عمران خان ریلیز عمران خان مطلب ہر سوال جو ہے وہ عمران خان کے حق میں ہوتا رہا لیکن یہاں شرم کی بات یہ بھی ہے کہ بہت سے سخت سوالات جو نوجوانوں نے کیے تھے وہ پروگرام میں شامل ہی نہیں کیے گئے ان کو کٹ کر دیا گیا اور پریزنٹ بھی اس انداز میں کیا گیا پروگرام میں کہ ایڈٹ کر کے کہ ایسا نہ لگے کہ نون لیگ کی انسلٹ ہو رہی ہے جبکہ عمران خان کے خلاف احسن اقبال جان کر باتیں کرتے تو پورا ہال خاموش ہو جاتا تھا کوئی تعلی ان کے لیے نہیں بجائی جاتی تھی اب ایک طرف کاکڑ صاحب کو نوجوانوں نے رگڑا لگایا تھا اور اب احسن اقبال کو اب پروگرام کے بعد وزیر داخلہ ہیں سرفراز بگتی انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پر کنٹرول کی ضرورت ہے اندازہ لگائیں آپ کے نوجوان ابھی ہلکا سا کھڑے ہوئے ہیں تو یہ رونے لگ پڑے ہیں اور پبندیوں کا مطالبہ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر کہ نوجوان کیوں ہم پر تنقید کرتے ہیں تو اندازہ لگائیں آپ کے جب نوجوان بھرپور طاقت سے سیاست میں آنا شروع ہوں گے تو پھر ان کا کیا حال ہوگا